ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست اسیمانند اور آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہماری بگیا دوستو ہم میں سے بہت سارے لوگ فلو کے بہت زیادہ شوقین ہیں لیکن ان کے گھر میں جگہ نہ ہونے کے وجہ سے وہ فلو کے پودے کو لگا نہیں پاتی ہیں دوستو آج کل جو ہے بہت سارے جو فل ہیں وہ آگئی ہیں جو کی گرافٹیڈ ہوتی ہیں اور گملے میں اکھ سکتی ہیں یا جو بھی بڑا پوٹ ہے یا بڑے کنٹینر ہے جم ہے اس میں لگ سکتی ہیں جس میں لگا کر کے آپ اس جم کو یا اس پوٹ کو اپنے چھت پر رکھ سکتی ہیں اور چھت سہی بہت سارے جو فل ہیں وہ پراپت کر سکتی ہیں دوستو فروٹ گاجرنگ جہاں ایک اور دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں جو ہے محنت بھی بہت کم لگتی ہے بار بار اس کی دیکھ ریک نہیں کرنی ہوتی ہے یا فلو کی طرح ہر بار جو ہے اس کو لگانے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں ہوتی ہے بس ایک بار لگا دے اور بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی بس کیار کرتے رہے اور سالوں سال وہ پودے جو ہے آپ کے گھر میں بنے ہوئے رہیں گے اور ہر سال اس میں فروٹنگ آتی جائے گی دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے اچھی نرسری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہاں سے کی گرافٹیٹ پودے مل سکے اور اوریزنل ویرائٹی کے پودے مل سکے اس سمجھ میں دوستو میں نے کئی سارے ویڈیوز دیئے ہیں آن لائن فروٹ پلانٹس کے اور آن لائن فروٹس آپ وہاں سے لیتے بھی ہیں اور دیرے دیرے اور بھی لوگ جو ہے فل کے گارڈن کی اور آکرشیت ہو رہے ہیں اور وہ اور بھی پروٹ پلانٹس اپنے چھت پر لگانا چاہتی ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں جس نرسری کو آپ کے لئے لے کر کے آیا ہوں اس کا نام ہے دوستو ایس جے نرسری اور ان کا موبائل نمبر بھی سکرین پر دیا ہوا ہے آپ ان کو کال کر سکتی ہیں اور اس نرسری سے دوستو اس طرح کے جو فروٹ پلانٹ ہے وہ لے سکتی ہیں دوستو سبھی جو فروٹ پلانٹ ہے تو وہ لگو لگو ان کے پاس ہے اور کچھ جو سٹوک بہت زیادہ ہے تو ان کو میں آپ کے سامنے یہاں پر لے کر کے آیا ہوں اور سب کا نام بھی جو ہے کہ کر کے سکرین پر آہی رہا ہوگا اور آپ کو نرسری میں فروٹ پلانٹس دکھائی بھی دے رہے ہوں گے تو ان سب فروٹ پلانٹس کو آپ لے کر کے اپنے گھر کے چھت پر یا اپنے آگن میں لگا سکتی ہیں اور جو لوگ زیادہ ماترہ میں لینا چاہتی ہیں یا کھیتی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس نرسری سے لے سکتی ہیں دوستو میرے گارڈن میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے جو فروٹ پلانٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں لگ بگ پچاس پلوں کے پودھے میں نے لگا دیئے ہیں اور ان میں کوئی خاص جو ہے مجھے دیکھ بھل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پودھے سبھی کے سبھی بہت زیادہ گرین ہیں بہت سندر دکھا دی رہے ہیں اور بہت سارے میں تو پل بھی جو ہے آ رہی ہیں کچھ میں آنے کی تیاری ہے دوستو اگر سب سے جلدی آپ فل پنا چاہتی ہیں تو سب سے جلدی جو ہے بیر میں اور امرود میں فل آتی ہیں لگ بگ جس میں آپ لگاتی ہیں اسی سمجھ سے فروٹنگ سٹارٹنگ ہو جاتی ہے اور جتنے بھی گرافٹیٹ پودی ہیں لگ بگ لگ بگ جو ہے دوسرے سال سے فروٹنگ اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے بیج والے پودے لگائے ہوں گے تو اس میں جو ہے پانچ چھ سال فروٹنگ آنے میں لگ جاتی ہے ساتھی کئی بار جو ہے اچھے نہیں ہوتے اس میں فل تو آپ ہمیشہ ہی اگر پوٹ میں لگا رہے ہیں تو گرافٹیٹ پودے ہی لگائیں اوریجنل ویرائیٹی کے پودے لگائیں جس سے کی پودہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور فروٹنگ بھی آپ کے پوٹ میں ہو سکے دوستو اگر آپ کے آس پاس بڑی نرسری ہے اس طرح کے فروٹ کے تو وہاں سے بھی آپ ان فروٹ پلانٹس کو لے سکتی ہیں لیکن ہر جگہ یہ سویدہ اپلپ نہیں ہوتی تو ایسے میں جو ہے آپ کو پھر آن لائن پرچس کرنے کا ہی سارا بشتہ ہے تو آن لائن بہت سارے آپشن ہیں چاہے تو آپ امیزان فلپ کارٹس اس سے بھی منگا سکتے ہیں لیکن اس میں جب ایک بار پودے پہنچتے ہیں خراب اسی طرح میں آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے اس کو ریپلیس کرنا تو اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے اس طرح کے نرسری جن کے کی ویڈیوز ہم یوٹیوبرز آپ کے لئے لے کر کے آتی ہیں لیکن پھر بھی پودے کریتے سے میں آپ کو کچھ سابدھانی برتنا ضروری ہے بہت ساری پرابلم آپ کو آتی ہے آپ پودے خریدتے ہیں کئی بار پودے آپ کے پاس نہیں پہنچتے ہیں اور جو ہے پودے کا پیمنٹ آپ دے چکے ہوتی ہیں دوسری اور کوئی بھی نرسری جو ہے پہلے سے آپ کو پودے نہیں بھیجتا جب تک کہ آپ اس کو پیمنٹ نہ کرے تو اس سمجھسہ کا ندان کرنے کے لئے میں نے ایک اپا یہ سوچا ہے کہ آپ جو بھی نرسری میرے ویڈیوز میں دیکھتی ہیں تو ان سے فون پر بات کر لیں جو جو پودے آپ کو چاہیے اور اس کا پرائس جو ہے آپ جان لے اور ساتھی جو بھی بھیجنے کا کلچہ ہوگا وہ بھی ان سے پوچھ لیں اور ٹوٹل ایمانٹ جتنا بھی ہوتا ہے آپ ان سے کہیں کہ پیسے میں آپ کو نہیں دوں گا بلکہ جو ہماری بگیا یوٹیوب چینل ہے اس کے اونر ہے اسیمانن یہ تو ان کے ایک آنٹ میں ڈال دوں گا پودے میرے پاس جیسے پہنچ جائیں گے وہ آپ کو پیسے چانسپر کر دیں گے اور یہ کہہ گر کہ آپ جو ہے ان سے میرا نمبر لے لے اگر وہ آپ کو میرا نمبر جو ہے دے دیتی ہیں اس بات کے لئے راضی ہو جاتی ہیں تب ہی آپ ان سے پودے لے کیونکہ اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیسے جو ہے بلکل سیف رہے کوئی بھی نرسری والا جو ہے پودے کے لئے پھر بعد میں انہکانی نہ کرے دوستو جب آپ کے پاس پودے پہنچ جائے تو اس کے بعد مجھے ضرور انفارم کریں تاکہ میں جو ہے آپ کا پیسہ ان کو پھر ٹرانسفر کر سکوں تو یہی ایک اپائے مجھے اچھا لگا کہ جو بھی فرود نرسری والی ہیں پیسہ لے کر کے پودے نہیں پہنچ جاتی ہیں تو اس طرح کے فرود سے بچنے کا تاکہ پودے آپ کے پاس بھی پہنچ جائے اور آپ انشور ہو سکے اور اگر آپ کے پاس نہیں پہنچتے ہیں تو کم سے کم تب تک وہ پیسہ جو ہے میرے پاس سیف رہے نہیں پہنچتے ہیں تو میں دوبارہ سے آپ کے ایکاؤنٹ میں جال دوں گا دوستو اس سمیں پودے منگانی کا بہت اچھا سمیں ہیں اس سمیں نہ زیادہ سردی ہے نہ ہی زیادہ گرمی ہے تو ایسے میں پودے سرکشت روپ میں آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو بے فکر ہو کر کے اس سمیں آپ پودے منگا سکتے ہیں دوستو اگر مجھ سے فون کر کے کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو شام کو سات سے آٹھ بجے کے بیچ میں ہی مجھے فون کرے دن میں میں ڈوٹی پر ہوتا ہوں تو کرپیا ایسے سمائے پر مجھے فون نہ کرے دوستو میرا فون نمبر ہے 901 2225393 دوستو اگر ہماری بھگیا کے ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ضرور سے جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں اور ساتھی ساتھ اپنے ساتھیوں اور دوستوں میں بھی اس چینل کے ویڈیوز کو شیئر کریں امید ہے دوستو آج کا جو ویڈیو ہے ان پودھو کو مانگانے کے بارے میں اور جو تھگ ہوتے ہیں ان سے سابدھان رہنے کے لئے جو بھی واتیں میں نے کہیے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی آپ سیف طریقے سے اپنے پودھو کو مانگا سکتی ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو